سندھ ہائی کورٹ نے ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین کی قبر کشائی کے بعد پوسٹ مارٹم روکنے کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی تفصیلات کے مطابق مرہوم کے بیٹا احمد اور بیٹی دوہ آمیر کے جانب سے درخواست دائر کی گئی جس میں مرہوم آمیر لیاقت حسین کا پوسٹ مارٹم روکنے کی استعداہ کی گئی عدالت نے سیکرٹری صحت اور میڈیکل بورڈ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت 29 جون تک ملتوی کر دی اس توران رکت انگیز مناظر دیکھنے کو ملے کہ کس طرح درخواست منظور ہونے کے بعد بشرا اقبال جو آمیر لیاقت کی پہلی بیویں تھی افسردہ تھی اور ان کی آنکھوں سے آنس ہو جاری تھے ان کے بچوں نے اپنی ماں کو سہارا دیتے ہوئے وکیل کے ذریعے میڈیا سے باتچیت بھی کی اور اپنی رائے کا اظہار وکیل کے ذریعے سے کیا آپ کو یاد ہوگا کہ آمیر لیاقت حسین کی لواحکین پوسٹ مارٹم کرانے سے گریزہ ہیں کیونکہ وہ مرہوم کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتے اب عدالت نے بھی ان کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے